اسلام علیکم میں حیدر علی بجرانی آج پاکستان کے نیو پولٹیکل میپ کے اوپر لیکچر کروں گا جو پاکستان کے پرائیم میسٹر نے فورتھ آگز 2020 کو ریلیز کیا اب دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ نیو پولٹیکل میپ کی کتنی امپرٹنس ہے پاکستان کے لیے کشمیر کے لیے اور پاکستان اور کشمیر کے لوگوں کے لیے دیکھیں نیو پولٹیکل میپ میں جو گورمنٹ جو گورمنٹ نے ریلیز کیا اس کی سب سے بڑی امپرٹنس یہ ہے کہ انہوں نے واضح کر دیا کہ کشمیر جس پہ انڈیا نے الیگلی کنٹرول کر کے رکھا ہے جس نے انڈیا نے الیگلی قبضہ کر کے رکھا ہے وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹی ہے اور وہ انڈیا کا انٹیگرل پارڈ نہیں تو سب سے بڑا پوائنٹ سب سے جو پہلا پوائنٹ اس میپ کا وہ یہی ہے کہ انڈیا نے الیگلی اکیوپیٹ جمو اینڈ کشمیر تو اس میں پاکستان نے واضح کیا ہے نیو پولٹیکل میپ میں کہ بھائی یہ جو جس پہ انڈیا نے کنٹرول کر کے رکھا ہے جس میں انڈیا نے قبضہ کر کے رکھا ہے وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹی ہے اور اس کا فائنل اسٹیٹس ٹو بی ڈسائیڈڈ ان لائن ویٹ ریلیونٹ یونیٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ریزولیشن تو ان کا جو فائنل جو ڈسیشن ہوگا وہ یونیٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی قراردادوں کے ساتھ ہی ہوگا مطلب کہ انڈیا نے جو اس جمو اینڈ کشمیر پہ جو قبضہ کر کے رکھا ہے وہ بلکل ہی الیگل ہے تو اس میں پوائنٹ نمبر سیکنڈ اس پولٹیکل میپ میں وہ یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول یہ جو لائن آف کنٹرول کی جو باؤنڈری تھی پہلے اتنی کلیر نہیں تھی اتنی واضح نہیں ہوا کرتی تھی اگر آپ پریویس میپ دیکھیں تو اس میں لائن آف کنٹرول کی باؤنڈری کو بڑا کلیر کر دیا ہے اور پہلے جو لائن آف کنٹرول کی باؤنڈری ہوتی تھی وہ یہاں تک ختم ہو جاتی تھی مگر اس نیو پولٹیکل میپ میں لائن آف کنٹرول کی باؤنڈری نے کراکرم پاس تک ہے تو اس سے اب یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو جہاں پہ سیاچین کا ایریا ہے وہ پاکستان کا ہی انٹیگرل پارٹ ہے تو ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ سیاچین is the integral part of پاکستان اب اس کے بعد جو تھرڈ نمبر پوائنٹ ہے اس نیو پولٹیکل میں وہ ہے یہاں پہ فرنٹیر انڈیفائن اب دیکھیں فرنٹیر انڈیفائن مطلب کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کوئی بھی ایریا ڈیفائن نہیں کی گئی ہے کہ یہاں پہ کون سی باؤنڈری بنائی جائے گی تو اس میں پاکستان نے پاکستان کی گورنمنٹ نے بڑا واضح اسٹین لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم فرنٹیر کو کیسے ڈیسائیڈ کریں گے تو انہوں نے کہا ہے کہ فرنٹیر کے لیے کہ actual boundary in the area where remark frontier undefined appears would ultimately be decided by the sovereign authorities concerned after the final settlement of the jammu and kashmir dispute تو پاکستان نے بڑا واضح کلیر کر دیا ہے کہ یہاں پہ جو فرنٹیر انڈیفائن ہے تو ان کی جو فائنل جو سیٹلمنٹ ہوگی فائنل سیٹلمنٹ وہ کنٹریز کریں گی جو سوورن کنٹریز جس کا کشمیر پارٹ ہوگا وہی ان کا فائنل جو ان کی سیٹلمنٹ کریں گی مطلب کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان تو پاکستان ہی فرنٹیر انڈیفائن کی سیٹلمنٹ کرے گا اور اس کے علاوہ اس سرپورٹیکل میں جو بڑی امپورٹنس بات تھی وہ یہ ہے کہ جو فاتا کا area یہاں پہ جو فاتا کا area ہے اس کو بالکل ہی complete خیبر پکتون خواہ میں مرج کر دیا ہے کیونکہ پہلے فاتا کو الگ رکھا جاتا تھا فاتا کو الگ presidential orders کے تحت ٹریٹ کریا جاتا تھا ایف سی آر کے تحت ٹریٹ کیا جاتا جس پہ میں نے ایک فاتا کے لیے ایک الگ لیکچر بھی رکھایا وہ دیکھ لیں تو مگر اس نیو پرٹیکل میں میں فاتا کو ختم کر کے فاتا کو خیبر پکتون خواہ میں بالکل ہی complete merge کر دیا گیا ہے یہ بھی ایک بڑی امپورٹنس سے خیبر پکتون خواہ کے لوگوں کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے یہ بڑی ایک advancement ہے تو اس کے بعد جو سب سے بڑی advancement میں وہ ہے سرکریک ریور اب دیکھیں سرکریک ریور پہ پاکستان کا بھی historical claim ہے اور انڈیا بھی سرکریک ریور کو حاصل کرنا چاہتا ہے یا یہ کہوں کہ کشمیر کی طرح انڈیا بھی یہ چاہتا ہے کہ جیسے میں نے کشمیر پہ کنٹرول قبضہ کر لیا ویسے ہی سرکریک پر بھی قبضہ کر لوں تو اب ہم دیکھیں گے سرکریک کی تھوڑی بہت history اب دیکھیں سرکریک یہ ہے بیچ میں ریور گرین ڈارس اور ریڈ ڈارس کے بیچ میں یہاں پہ یہ ہے سرکری اب سرکری پہ جو پاکستان کا جو stand ہے وہ بڑا ہی legal stand ہے وہ یہ تھا کہ 1914 میں جو سندھ کی government تھی سندھ کی government نے agreement کیا government of kach سے جو اس وقت کچ کی state of kach تھی اس کچ کی state سے agreement کیا جس میں سرکری بلکل سندھ کا پاکستان کا حصہ بن گیا تو پاکستان کا claim یہ ہے کہ سرکری کے eastern side پہ مطلب کہ یہ رہا سرکری یہ رہی سرکری کی eastern side تو سرکری کے eastern side پہ ہی پاکستان کا claim ہے کہ یہ ہے ہماری international boundary مگر انڈیا کا claim یہ ہے کہ یہ جو ریڈ area آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈ ڈارس پاکستان انڈیا کا claim ہے کہ یہ ہے آپ کی international boundary مگر پاکستان کا claim ہے کہ 1914 کا جو agreement ہوا تھا سندھ government کا اس میں یہ جو green dots آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ہیں پاکستان کا international border تو اس new political map میں پاکستان سرکری کے eastern side پہ جو border ہے اس کو ہی international border پاکستان نے قرار دے دیا ہے مطلب کہ اب سرکری پہ ہی بالکل پاکستان کا control ہوا اب اس کے بعد جو بڑی advancement ہے اس new political map میں وہ ہے جونہ گر اب دیکھیں جونہ گر کی ایک بڑی history ہے اگر اس پہ بھی میں ایک lecture بناوں گا انشاءاللہ جلدی وہ lecture upload کروں گا کہ 1914 میں جونہ گر جیسے کشمیر ایک پرنسلی state تھا ویسے ہی جونہ گر بھی ایک پرنسلی state تھا تو جونہ گر کے چانس دی گئی چوائیس دی گئی سوری چانس نہیں چوائیس دی گئی کہ آپ پاکستان کو جوائن کریں یا انڈیا کو جوائن کریں تو اس وقت کیا ہوا کہ جو ریولر تھا محمد محبت خان لازٹ ریولر آف بابی ڈینسٹی ہی ٹرائیڈ ہی ڈیسائیڈ ٹو جوائن پاکستان اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پاکستان کو جوائن کرے گا مگر جونہ گر میں یہاں پہ جو سب سے زیادہ جو پاپولیشن تھی وہ ہندو کمیونٹی زیادہ تھی تو انہوں نے کیا کیا اس بات کی وجہ سے انڈیا نے جیسے الیگل قبضہ کیا کشمیر کے اوپر بلکل ویسے ہی انڈیا نے جونہ گر پہ بھی الیگل قبضہ کیا انٹرنیشنل انٹرنیشنل کے قانون کو ایوالویشن کرتے ہوئے جو آرٹیکل یونٹی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا آرٹیکل ٹو سیون ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ نو اینی اسٹیٹ ہیز رائی ٹو انٹروین ڈائریکلی اور انڈائریکلی ان دی ڈومیسٹک افیر آف اینی ایڈر اسٹیٹ تو اس آرٹیکل کی والیشن کرتے ہوئے انڈیا نے جونہ گر پہ قبضہ کیا مگر پاکستان نے اس نیو پولیٹیکل میب میں یہ بڑی ایچیومنٹ کی رکھی ہے کہ اس جونہ گر کو بھی پاکستان نے اپنا انٹیگرل پارٹ بنایا ہے تو ایون کہ جب نائنٹین فیفٹی کا ٹائم پریڈ تھا اس میں پاکستان کا بڑا ایک اسٹینڈ تھا جونہ گر کے لیے بڑا ایگریسیو اسٹینڈ تھا پاکستان کلیم کرتا تھا مگر بیچ میں کچھ انٹیگرل انٹرنل ایشیوز کی وجہ سے یہ کلیم پاکستان کا تھوڑا شافٹ ہو گیا مگر پھر پاکستان نے نیو پولیٹیکل میں واضح کر دیا ہے کہ جونہ گر بھی پاکستان کا انٹیگرل پارٹ ہے اور وہ انشاءاللہ پاکستان کا انٹیگرل پارٹ بنے گا تو یہ ایک نیو پولیٹیکل میں بڑی ایڈوانسمنٹ رکھتا ہے ایک بڑی ایمپورٹنس رکھتا ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے جو بھی نیبرنگ جو پاکستان سے جن کا فرنڈلی تعلق ہے جیسے کہ چائنہ ان سب کے لیے ایک بڑی ایمپورٹنس رکھتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ میرا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ میرا لیکچر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تھینک یو میکنونی بہتر انہوں میرا لیکچر آپ ہیں لیکچوریکنے بے بڑی ایسی پر ایسی کنکان مبارك کریں کنکی بڑی ایسی去ی در imagقی ہوابتر کریں جو دران آی چیمیں جو ہاتھ بڑی ایسی کی میکنگو chopu تو گی ایسی کی میکنگوترποι کی میرا لہا ن trabaj mich استکرام ز Gewرور 뽑ے